اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بیف پلاو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی تو سب سے پہلے میں نے یہ سپائیسز کو گرائنڈر میں ڈال کے اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیا تھا اور پلاو میں یہ بہت ایزی اور بہت کوئیک پلاو ہے تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور سپائیسز بھی اس کے اندر موں میں نہیں آتے زیادہ تو سب سے پہلے میں نے یہ سپائیسز کو گرائنڈ کیا پھر میں نے ایک پتی لے کے اندر ایک کپ آئل دالا اور اس کو تھوڑا گرم کر لیا تھا میڈیم فلیم پہ اور پھر اس کے اندر میں نے دو میڈیم سائز کی یا ایک لارج انیان آپ کے پاس ہو تو دو میڈیم انیان کو میں نے چاپ کر کے اس کے ساتھ ہی میں نے ٹو ٹیبل سپون جنجر چاپ اور ٹو ٹیبل سپون گارلک چاپ ڈال کے اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کر لیا تھا تو یہ دونوں چیزیں دالی چاپ اور پھر میں نے اس کو گولڈن براؤن کر لیا اور پھر اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ہاف کیجی بیف ڈالا آپ چاہئے تو چکن بھی یوز کر سکتے ہیں مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل تو میں نے بیف کا بنایا تھا پلاو میں نے ہاف کیجی بیف اس کے اندر ڈالا ہے اور یہ بہت ایزی ہے اس میں نہ یقنی بنانے کے ٹینشن ہے نہ کچھ تو یہ بہت کوئی بن جاتا ہے ویدن ون آر کے اندر تو بس گوش بیف کا گوش گلنے میں ہاف آر لگا تھا ادھر ویس یہ کوئی کیا پلاو تو میں نے یہ بیف ڈال کے اس کو مکس کیا اور پھر میں نے اس کے اندر سالٹ ڈالا سالٹ ٹو ٹیسپون کیونکہ رائس کا بھی سالٹ اسی کے اندر آ گیا تھا تو یہ سالٹ ڈالا اور ون فور ٹیسپون ٹاٹری ڈالیے اگر آپ کو نہیں ڈالنا تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی کھٹاس کے لئے میں نے ڈالی تھی اور اس کے اندر پنچ کلون جی سنت ہے رسول کے وجہ سے میں نے اس کے اندر ڈالی ہے اور پھر میں نے اس کے اندر ہاف ٹیسپون گرم مسالہ اور ہاف ٹیسپون کالی مرچی ڈالی تھی دو تین بادیان کے پھول ڈال دیا تھے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں کیونکہ اس سے بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے اور اس کا اگر کھائیں تو اب اس کا کوئی اچھا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے میٹھا سا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ نا بادیان کے پھول کا تو میں نے دو تین بادیان کے پھول ڈال دیئے تھے اور پھر کالی مرچی اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد جو میں نے سپائسز کو گرائنڈ کیا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر مکس کر دیئے تھے سارا اور اس کو اچھے دریقے سے مکس کرا اور اس کے اندر ہاف کپ پھر میں نے یوگرٹ ڈالا تھا اور دو کپ پانی ڈال کے میں نے اس کو اچھی طریقے سے گلہ لیا تھا ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی فائیو منٹس کے اندر یہ بیف کا گوشت گل گیا تھا تو پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی فائیو منٹس کے لیے کور کر کے اور لیمن آپ چاہیں تو اس سٹیپ پہ بھی ڈال سکتے ہیں گلنے کے بعد بھی یا بعد میں بھی تو گل جاتے ہیں تو تھوڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں ادر وائز اب بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس کو بیس پچیس منٹ پہلے ہی میں نے اس کے اندر یہ لیمن ڈال کے اس کو مکس کر کے اس کو پگانے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد جب یہ گوشت گل گیا تھا تو اس کے اندر میں نے فور کپ رائز لیے تھے باسمتی رائز یوز کیے تھے جس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے تھرڈی منٹ سوک کر لیا تھا اور وہ ڈالنے کے بعد میں نے ہر مطلب رائز کی اپنی میجرمنٹ ہوتی ہے پانی کی تو جب یہ گل گیا تھوڑا چاول اس کے اندر میں نے پھر پانی ڈالا تھا دو کپ تاکہ چاول اچھی طریقے سے گل جائے جب یہ ہو گیا تھا اور اس پہ دم لگانے سے پہلے اس کو مکس کر رہا اچھے طریقے سے اب یہ اس پلاؤ میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اب اس کی یخنی الگ کر رہے ہیں پھر الگ سے دوبارہ سے گریوی بنا رہے ہیں تو یہ بہت کوئک بن جاتا ہے تو پھر میں نے اور جب اس کا پانی ڈرائ ہو گیا تھا تو یہ میں نے دیکھا کہ اس میں اگر مجھے کم لگ رہا تھا تو پھر میں نے تھوڑا اور پانی ڈالا تھا اور جب مجھے لگا کہ دانہ تھوڑا صحیح ہو گیا ہے اور اس کو دم پہ رکھنے جیسا ہو گیا ہے تو پھر میں نے اس کے اوپر پدینہ میں نے ڈرائ پدینہ میرے پاس تھا تو میں نے وہ ڈال دیا تھا آپ کے پاس فریش ہو تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو میں نے ڈرائ پدینہ لیو دالا تھا اور پھر ہری مرچے چوب دالی تھی یہ میں نے کرش کر کے ڈرائ پدینہ دالا ہری مرچے چوب دالی تھی اور کیورا ایسنس آ کے پاس کیورا وارٹر ہوتا ون ٹی سپون ڈال سکتے ہیں میں نے ایسنس یوز کیا تھا تو ون فور ٹی سپون میں نے کیورا ایسنس دالا اس کے اندر اور ریڈ انین پلاو کے ساتھ لال پیاز بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس کے اوپر ڈال کے میں نے اس کو دم دے دیا تھا اور پھر اس کو 10-15 منٹس دم دینے کے بعد یہ پلاو ریڈی تھا اگر یہ آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ موسیقی